عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کھوں گے الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے دوہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے اسی بارے میں مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندہ آمنہ آلی سے آمنہ اپڈیٹ کیجئے گا کیا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جب اکل آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانے سے آج ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آج الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس ہوا ہے اور اجلاس میں یہ جیسائد کیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں جنوری دو ہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں انتخابات جو ہیں وہ کروا دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہتمی جو ہلکا بنیا ہے ان کے نتائز ابتدائی ہلکا بنیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماد کے بعد جو ہے جو پہرست ہے وہ جو فائنل جو ہوگی وہ تیس لمنبر کو شائع کر دی جائے گی لیکن اس سے قبل ستائی ستمبر کو جو ہے لسٹ جو شائع کی جائے گی اس میں جو ہے فیسر کیا جائے گا یہ ابتدائی پہرست ہوگی ہلکا بنیوں کے حوالے سے جس کے بعد جو ہے تجاویز اور اعتراضات کی جو سماد ہے اس کے بعد جو ہتمی پہرست ہے وہ شائع کی جائے گی تیس نومبر کو اور اس کے بعد جو ہے چون دن کے الیکشن پروگرام کے بعد جو ہے دو ہزار چوبیس کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن کی جانت سے یہ اہم جو ہے فیصلہ سامنے آیا ہے علامیہ میں اور یہ کہا گیا ہے کہ آخری ہفتے میں جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات جو ہے کروا دیے جائیں گے جی ٹھیک ہے آمنہ یہ بھی کہیے گا کہ جو ہلکا بنیوں سے متعلق اعتراضات سامنے آ رہی ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کاربو رتب کیا جائے گا دیکھیں جی اس حوالے سے ہلکا بنیوں کا عمل جاری ہے اور ہلکا بنیوں کی جو اعتراضائی پہرست ہے وہ ستائیس ستمبر دوہزارتہیس کو شائع کر دی جائے گی اس کے بعد ایک پروپ اپ سیجور ہوتا ہے جس میں ہیرنگ کے دوران اعتراضات یا جو تجاویز ہیں وہ سننے کے بعد جو ہے اس حوالے سے پروپر ہیرنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ہلکا بنیوں کی جو حتمی پہرست ہے وہ تیس نومبر کو شائع کی جائے گی جس کے بعد اگر بن سیجور ہوتیس کا جو ٹائم ہے الیکشن شیڈول کا جو ہے اعلان کر دی جائے گا اور اس کے بعد جو ہے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات ملک بھرمے کروائے جائیں گے جی بہت شکریہ آمنہ علی